موسیقی ہماری حسرہ بزائی ہوتی ہے اور ہمارا کام کرنے کے جذبہ اور بڑھتا ہے ویورز ماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے پی سی میں مائکرو ساوٹ پاور پرنٹ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پریزنٹنشن کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ ویورز درود پاک پڑھ کر ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہم آگے اپنے سٹارٹ بٹن پر یہ ہمارا سٹارٹ بٹن ہے ویورز اس کو ہم سٹارٹ بٹن اور وینڈو بٹن بھی بول سکتے ہیں اس پر ہم کلک کریں گے ویورز یہ دیکھئے اس پر ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو چکا ہے مینیو کے نیچے آپ کو ایک سرچ بار نظر آ رہی ہے سرچ بار میں ہم نے کلک کیا ویورز تو اس پر ہم لکھیں گے پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ ہم نے لکھا ویورز دیکھئے اب ہم نے انٹر پیس کیا انٹر پیس کرنے کے بعد ہمارے کمپیوٹر سکرین پر پاور پوائنٹ اوپن ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے طریقے کی جانب اگلے طریقہ بھی یہی ہے ہم نے اپنے سٹارٹ بٹن پر کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک مینیو اوپن ہو چکا ہے اگر یہاں پر ہمیں آکن شو ہو تو یہاں سے بھی ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے میکرو سافٹ آفیس پاور پوائنٹ ٹو تھاو دن سیون کا آئیکن شو ہو رہا ہے اس کے بعد اگر یہ یہاں پر شو نہ ہو رہا ہو کچھ پی سی ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں پر آئیکن شو نہیں ہوتے تو ہم اس کے لیے ہم جائیں گے اپنے آر پروگرامز پر آر پروگرامز پر ہم آگے ویور تو یہ دیکھئے ہمارا ایک فولڈر ہے میکرو سافٹ آفیس کے نام سے اس پر ہم نے کلک کیا ویور تو ہمارے سامنے میکرو سافٹ آفیس کی لسٹ اوپن ہو چکی ہے اس لسٹ میں سے ہم میکرو سافٹ آفیس پاور پوائنٹ ٹو سوزن سیون کو سیلٹ کر لیں گے اس کو ہم نے سیلٹ کیا ویور تو یہ دیکھئے ہماری کمپیٹر سکرین پر پاور پوائنٹ اوپن ہو چکا ہے اب ہم اس کے انٹر فیس پر سرسلی نظر ڈالیں گے انٹر فیس پر ویسے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اب میکرو سافٹ پاور پوائنٹ کے لحاظ سے انٹر فیس آپ کو پتایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار کے نیچے ہمیں ایک مینیو بار دیا جاتا ہے جس میں ہمیں بہت سارے مینیوز ملتے ہیں کون کون سے سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے ہوم مینیوز جیسے کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ہوم مینیو کے بعد ہمیں ملتا ہے انسرٹ مینیو انسرٹ مینیو کے بعد ہمیں ملتا ہے ڈیزائن مینیو ڈیزائن مینیو کے بعد ہمیں ملتا ہے انیمیشن جہاں سے ہم اپنے ٹیکس کو انیمیشن سٹائل دیتے ہیں یعنی کہ ٹیکس کو گھمانے والا سٹائل اگر ہم اپنے ٹیکس کو گھمانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے سلائٹ شو سلائٹ شو کا آفشان کریں گے اس کے بعد ہم ملتا ہے ریویو کا اوپشن اس پر بھی دیگر سیٹنگ ہوتی ہے ان تمام ویوز کے متعلق انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کی جائے گی اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم مینیوں کے جانب ہوم مینیوں پر ہم آ چکے ہیں یہ دیکھئے ہمیں یہاں پر ٹو سلائٹس پروائیڈ کر رہا ہے میکرو سافٹ پاور پائنٹ اس پر ہم اپنے کچھ سٹائل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ہم پہلے لکھیں گے آئی لف پاکستان آئی لف پاکستان ہم نے لکھا ویور یہ دیکھئے میں نے یہاں پر لکھا آئی لف پاکستان یہ میں یہ میں نے لکھا تو دیکھئے ہمارے مینیوں بار میں ڈرائنگ ٹول کے نام سے ایک فارمیٹ مینیوں ہمیں دے دے دیا گیا ہے فارمیٹ مینیوں پر میں نے کلک کیا سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے انسرٹ شیپ کا فورڈر انسرٹ شیپ کیا ہے انسرٹ شیپ یہ ہے ہم نے کلک کیا تو ہمیں ڈیفرنٹ شیپ پروائیڈ کر رہا ہے میکرو سافٹ پاور پائنٹ یہاں سے ہم کوئی بھی شیپ چوز کر کے اپنے ڈاکومنٹ پر اپنے شیپ بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اپشن ہمیں کلیر ہوا اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ایڈ شیپ ایڈ شیپ کے ساتھ آپ کو ایک ایرو بٹن دیا جا رہا ہے ایرو بٹن ہم نے کلک کیا ہمارے ہماری دیگری شیپ جس میں ہم نے یہ لکھا ہے آئی لف پاکستان اس میں ہم ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکے ہیں اس کے دریئے ہم نے چین شیپ کے اپشن پر کلک کیا تو ہمارے سامنے وہ ہی ونڈو اپن ہوگی جو ہمارے سامنے انسٹ شیپ کے پہلے اپشن میں شو ہوئی تھی یہاں سے ہم کریں گے ویورٹ جس پہ شیپ پہ ہم کلک کریں گے تو ہماری یہ شیپ والا باکس اس شیپ میں کنورٹ ہو جائے گا جیسے کہ ابھی میں یہ شیپ اپلائی کر دیتا ہوں ابھی ہمیں شیپ شو نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنے شیپ کو کوئی کلر نہیں لیا کوئی سٹائل نہیں لیا اب ہم آتے ہیں نیچے ٹیکس باکس کے جانب یہاں سے ہم ٹیکس باکس اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے جیسے کہ ہم نے اپنے تمام فارمیٹنگ میں ٹیکس باکس کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کے دریئے لگا سکتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ آندہ آنے والی ویڈیوز میں بات کی جائے گی اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی جانب یہ یورت میں امید کرتا ہوں کہ انسٹ شیپ کے معلے میں آپ کو کلیر ہوا اس کے بعد ہمیں نیکسٹ ملتا ہے فولڈر شیپ سٹائل کے نام سے شیپ سٹائل کی ویم میں سب سے پہلے ہمیں شیپ سٹائل کا اپشن ملتا ہے یہ دیکھئے ہماری میں نے اس کے ساتھ ایک ایرو بٹن پروائیڈ کیا گیا ہے اس ایرو بٹن پر میں نے کلک کیا ویور تو ہمارے سامنے ایک ڈیفرنٹ سٹائل اوپن ہو چکے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ سٹائل اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے جو سٹائل جو شیپ ہم نے اپنے سٹائل کو دیئے تھی ہمارا ٹیکس ہمارا باکس اس سٹائل میں کنورٹ ہو گیا ہے اگر ہم اس کو اپنی حالت میں واپس آنا چاہیں تو ہم یہاں سے اسی آپشن پر جائیں گے تو یہ دیکھئے ہماری شیپ اپنی حالت میں واپس آ چکی ہے اگر ہم اس کو کوئی دوسری شیپ دینا چاہیں تو پھر ہم یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر آ کر ہم اس کو یہ شیپ دے دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا باکس اسی شیپ میں کنورٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے اپنے سٹائل پر تو یہاں سے اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے شیپ فل کے نام سے ایک آپشن یہ کیا ہے شیپ فل کا آپشن یہ ہے ویور کہ اس کے ذریعے ہم جیسے کہ ہمیں یہ میرون کلر میں باکس دیا گیا ہے یہاں سے سٹائل میں اگر یہاں سے ہم اس کو اور کلر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے شیپ کا کلر یالو کر دیا اس کے بعد آتا ہے شیپ آوٹ لائن کے نام سے ایک اوپشن شیپ کو آوٹ لائن اگر دینا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اوپر ہم یہاں سے شیپ کی آوٹ لائن دے دیتے ہیں آوٹ لائن میں نے دے دی سرک رنگ کی سرک رنگ کی میں نے آوٹ لائن دے دی اس کے بعد آتا ہے نیچے شیپ سٹائل کی ونڈو ہمیں لاسٹ اوپشن دیتی ہے شیپ ایفیکٹ کے نام سے شیپ ایفیکٹ کیا ہے کے قصے شیف ایفکٹ میں میں نے قلک کیا ٹیوورڈ تو یہ دیکھیں ہمیں سمجھنے ڈیفررنٹ ایفیکٹ آ گئے ہیں جو پہلا افیکٹ میں میں تھا کہ nitrogen کے نام سے ہمیںahi جس پری سیٹ میں کلک کروں گا ہماری شیف اس آگئے ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں نے پری سیٹ کے نیچے ہمیں ملتا ہے شیڈو کے نام سے یعنی کہ اس شیڈو پہ میں نے کلک کیا تو ہماری پکچر میں شیڈ آ جائے گا جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے دیا تو ہمارے اس پہ میں نے کلک کیا تو ہماری اس باکس میں یہ اس قسم کا شیڈ آ گیا اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھئے پیچھے وہی فارمیٹنگ اپلائی ہو رہی ہے ہماری شیپ میں یہ دیکھئے ویور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ریفلیکشن ایفیکٹ ریفلیکشن ایفیکٹ کیا ہے ریفلیکشن ایفیکٹ میں ہماری شیپ میں فرنٹ کے سائٹ پہ کوئی سیاہ آ جاتا ہے یہ دیکھئے ہمیں ڈیفرنٹ شیڈو آ رہا ہے یہ دیکھئے ویور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے گلو ایفیکٹ گلو ایفیکٹ میں ہمیں ڈیفرنٹ کلرائز اپشن ملتے ہیں یعنی کہ اس میں بھی یہ بھی شیڈو کا کام دیتی ہے لیکن وہاں پر بلیک کلر کا شیڈ آتا تھا اور یہاں پر ڈیفرنٹ کلر میں آپ کو شیڈو آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری پیچھے آپ کو باکس میں نظر آ رہا ہوگا جس پر میں موس ایرو لے کے جا رہا ہوں جس باکس پر ہماری باکس میں وہی فرمیٹنگ اپلائی ہو جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے سافٹ ایجز کے نام سے ہمارے سامنے ایفیکٹ ہے سافٹ ایجز میں میں نے کلک کیا ویورز تو یہ دیکھئے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایفیکٹ آ گئے ہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے بیول کے نام سے ایک اور ایفیکٹ بیول ایفیکٹ میں ہمیں ڈیفرنٹ 3D ایفیکٹ ملتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے جو بھی جس پر ہم موس لے کر جائیں گے وہ ہی ہماری باکس اسی ایفیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں لاسٹ ایفیکٹ ملتا ہے 3D روٹیشن کے نام سے 3D روٹیشن پر میں نے کلک کیا ویورز تو ہمارے سامنے ہمارے سکرین پر ہمارے ڈیفرنٹ ایفیکٹ آ گئے ہیں 3D روٹیشن جس قسم کی یہ شیپ ہے اسی شیپ میں ہمارا باکس کنورٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے اگر میں اپنے باکس کو اپنی حالت میں واپس لانے چاہوں تو دوبارہ سے میں یہی اپشن چوز کروں گا یہ دیکھئے اگر ہمارے باکس اپنی حالت میں واپس آ گیا ہے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے یہاں پر ہماری شیپ سٹائل کی وینڈو کلیر ہوئی اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ورڈ آرٹ سٹائل یعنی کہ ہمارے ٹیکس کی سٹائل کے مطلق ہم بات کریں گے پہلے ہم نے باکس کی بات کی ویور باکس کے سٹائل کے مطلق اب ہم بات کریں گے اپنے ٹیکس کی سٹائل کے مطلق یہ ہمیں یہاں پر ایک ایرو بٹن میں دیا پروائیڈ کیا گیا ہے مائکرو سافٹ پاور پنٹ کی طرف سے اس پر میں نے کلک کیا ویور تو یہ دیکھئے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ سٹائل آ چکے ہیں اس میں سے میں یہ وہاں سٹائل چوز کروں گا یہ وہاں سٹائل چوز کروں گا یہ والا سٹائل میں نے چوز کر لیا ویورٹ تو دیکھئے ہمارے ٹیکس پر وہی سٹائل اپلائی ہو گیا ہے آئی لاف پاکستان یہ دیکھئے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ٹیکس فیل ٹیکس فیل میں اگر میں کلر چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے کلر چینج کر دیا ہمیں محرون کلر میں ٹیکس دیا گیا تھا ہم نے وائٹ کلر کر دیا اس کے بعد آتا ہے ٹیکس آوٹلائن کے نام سے ایک اور آپشن ٹیکس آوٹلائن کیا ہے یعنی کہ ٹیکس کو اگر ہم آوٹلائن دینا چاہے ہیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ہم نے اس پر کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک تھیم کلر کے نام سے ایک وینڈو اوپن ہو چکی ہے یہاں سے ہم ییلو کلر میں اس کو شیڈ دے دیں گے یہ دیکھئے ویورٹ ہمارے سامنے ہمارے سکرین پر کہ ہمارے ٹیکس میں ییلو شیڈ آ رہا ہے یہاں پر یہ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اپشن کی جانب میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو کلیر ہوا اس کے بعد ہم آتا ہے ٹیکس ایفیکٹ کے اپشن پر ٹیکس ایفیکٹ کے اپشن پر ہمیں ڈیفرنٹ ایفیکٹس ملتے ہیں جو کہ ہیں ٹیکس کے ایفیکٹ ٹیکس کے ایفیکٹ کے ساتھ ہمیں ایک ایرر بٹن پروائیٹ کیا گیا تھا مائکرو سافٹ اور پاور پرنٹ کی جانب سے اس پر ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایفیکٹس آگئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں سکرین پر اس میں سے میں جس ٹیکس ایفیکٹ پر کلک کروں گا تو ہمارا ٹیکس اسی ایفیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلا ہمیں ملا تھا شیڈو شیڈو کے بعد ہمیں ملتا ہے ریفلیکشن ایفیکٹ ریفلیکشن ایفیکٹ میں ہمیں وہی طریقہ جو آپ کو پہلے باکس کے ایفیکٹ میں بتایا گیا تھا یہ دیکھئے ہمارے ٹیکس میں شیڈو اور فرنٹ کی سائٹ پہ اگر ہم اپنے ٹیکس کو خوبصورتی دینا چاہے ہیں تو یہ اس طرح کی ایفیکٹ یوز کر سکتے ہیں اپنے پرینٹ ٹینشن میں اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ ایفیکٹ کی جانب جو کہ ہیں گلو کے نام سے گلو میں ہمارے ٹیکس میں شیڈ آتا ہے لیکن آوٹ لائن کل رائز ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈیفرینٹ کلر میں آ جاتا ہے ہمارا ایفیکٹ یہ دیکھئے میں جہاں پر اپنا موسہ رو لے کے جا رہا ہوں وہ ہمارا ایفیکٹ اسی کلر میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے بیول ایفیکٹ بیول ایفیکٹ میں ہمیں ٹیکس کو 3D روٹیشن کرنا کا اپشن 3D ایفیکٹ ملتے ہیں میں جہاں پر اپنا موسہ رو لے کے جاؤں گا وہ ہمارا ٹیکس اسی ایفیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ملتا ہے 3D روٹیشن میں جہاں پر اپنا موسہ رو لے کے جاؤں گا ہمارا پورا باکس اسی سمیت میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آتا ہے ہمارا لاسٹ ایفیکٹ جو کہ ہے ٹرانس فارم کے نام سے ٹرانس فارم کیا ہے یعنی کہ آپ کو دیگر سٹائل دیا گیا ہے ٹیکس کے ہمارا ٹیکس اسی سٹائل میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح کے سٹائل پریزنٹینشن کی ہیڈنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ورڈ آرٹ سٹائل کے ونڈو ہمیں کلیر ہوئی اس کے بعد ہمیں نیکسٹ ملتا ہے ارینج کے نام سے اپشن ارینج کی ونڈو ہمیں پہلا اپشن دیتی ہے برینگ ٹو فرانڈ اینڈ سینڈ ٹو بیک یعنی کہ ہم نے ابھی فی الحال ہم نے دوسری اپنی سلائٹ نہیں بنائی دوسری سلائٹ اگر ہم بنانا چاہیں تو وہ ہم اس کو فرانڈ ٹو بیک اور بیک ٹو فرانڈ کر سکتے ہیں ہم ادھر لکھیں گے علامہ اقبال is a national point علامہ اقبال is a national point یہ دیکھئے یہ ہماری سلائٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اس کو بھی سٹائل دے دیتے ہیں ہم یہاں سے ہم باکس کا سائز چھوٹا کر دیں گے موس کے ساتھ پکڑ کر یہ دیکھئے اگر اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے کلر کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے باکس کا سٹائل چینج کر دیا اب ہم آتے ہیں ٹیکس کے سٹائل کی جانب ٹیکس کا سٹائل بھی ہم نے دے دیا اس کے بعد ہم ٹیکس کو آٹلائن دیں گے اور آٹلائن دینے کے بعد ہم اس کو کلر بھی چینج کر دیں گے یہ اس طرح ہماری سلائٹ بہترین لگ رہی ہے ہم نے اس کا صرف آٹلائن چینج کیا آٹلائن چینج کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنی ارینج کی ونڈو میں ارینج کی ونڈو میں اب یہ دیکھئے ہمارا یہ باکس پچھلے والے باکس کے اوپر آیا ہے اب ہم اس کو بیک کرنا چاہیں تو ہم کریں گے سینٹو بیک سینٹو بیک کرنے سے یہ دیکھئے ہماری یہ باکس اس باکس کے پیچھے چلا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے آپشن آپ کو کلیر ہوا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ آپشن کی جانب نیکسٹ آپشن کے جانب ہم آگے ہیں ویور ہمیں آتا ہے ملتا ہے الائنج کے نام سے ایک آپشن یہاں سے ہم باکس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں ہم جس ہمیں الائنمنٹ میں ہمیں دیگر آپشن دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے ایک ڈراب ڈاؤن لیسٹ اپن ہو چکی ہے یہاں سے ہم میڈل کرنا چاہیں تو میلے میڈل کر سکتے ہیں باٹم کرنا چاہیں تو باٹم کر سکتے ہیں ٹاپ کرنا چاہیں تو ٹاپ کر سکتے ہیں رائٹ کرنا چاہیں تو رائٹ کر سکتے ہیں سینٹر کرنا چاہیں سینٹر لیفٹ کرنا چاہیں تو لیفٹ اینڈ اور ایک زینٹر اینڈ ورٹیکل میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپشن ہمیں کلیر ہوا اس کے بعد ہمیں لاؤسٹ آپشن ملتا ہے فارمیٹ کے ٹو مینیوں میں ہمیں یہ سائز کے نام سے یہاں سے ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں ویٹھ اینڈ ہائٹ تو یہ تھی ویور ہماری آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بولیے گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے بتنے عزیز کو دوبار پاکستان زندہ بات